اسلام علیکم جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات میں ہوں منیب حاروق میرے ساتھ موجود ہے نجم سیڈی صاحب اسلام علیکم سابق صدر پاکستان اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر پروید مشرف صاحب کے ٹریزن ٹرائل کے اندر کچھ نئے موڑ آئے کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئیں آج بھی کچھ اہم بیانات کچھ اہم ڈیولپمنٹس سامنے آئیں بہت سے لوگوں نے کل ہم جب یہ ایشو ڈسکس کر رہے تھے کچھ پرٹیننٹ سوالات بھی ہم سے کیے میں چاہتا ہوں کہ آج یہ ڈسکشن کو تھوڑا آگے بڑھائے جائے کیونکہ کل کچھ سوالات جو ہیں ان کے جواب آنا ان کا انیلیسز آنا باقی تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے وزیراعظم نواز صریف صاحب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آئیں ہیں اس حوالے سے وفاقی حکومت ایکچولی رول کیا ہے سٹانس کیا ہے اس پورے معاملے کے اندر اور پاکستان کی افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کیا سوچتی ہیں اس کو ذرا آٹھ تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ شاید اب بہت سے لوگ یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ معاملہ شاید اتنا سیدھا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو پر ڈسکشن کی جائے آگے چل کے کچھ آپس کی بات بھی آپ سے شیئر کریں گے پرائیم نیسٹر صاحب سے کچھ اہم لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں کچھ اشتہ دنوں میں بہت سی باتیں کلیم کی گئیں لیکن پرائیم نیسٹر صاحب نے ایکچولی کیا کہا وہ بھی ذرا آپس کی بات میں آپ سے شیئر کریں گے سو نرم صاحب کیسے ہیں آپ آپ کے پاس ضرور ریپورٹ ہوگی اے واہ آپ ضرور کوئی پنگا لیا نہیں کوئی پنگا نہیں لیا میں کوئی پنگا نہیں لیا پنگے آپ لیتے ہیں اچھا ایسی اچھا یہ ریپورٹ دیکھ لی تھی نہیں پہلے پھر اس کے بعد درہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انیس نومبر دو ہزار تیرہ کو جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کیلئے خصوصی عدالت کو تشکیل ریا گیا جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف کو اس خصوصی عدالت کی جانب سے چوبیس دسمبر دو ہزار تیرہ کو پہلی دفاع تعلق کیا گیا تہاں اسی روز یہ اطلاع سامنے آئیں کہ پرویز مشرف کے فارم ہاؤس کے قریب سے بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد برامت ہوا ہے اس واقعے کو عذر بنا کر پرویز مشرف عدالت میں حاضر نہ ہوئے پرویز مشرف کو دوسری دفعہ یکم جنرلی کو ایک مرتبہ پھر خصوصی عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا مگر اس روز بھی ان کے فارم ہاؤس کے نزدیک سے دھماکہ خیز مواد اور سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر پرویز مشرف عدالت میں پیش نہ ہوئے یکم جنرلی کو پرویز مشرف کی عدالت میں عدم موجود کی پر عدالت نے حکم دیا کہ پرویز مشرف اگر دو جنرلی کو عدالت کے سامنے پیش نہ ہوئے تو ان کی گرفتاری کے احکامات دیے جا سکتے ہیں دو جنرلی کو پرویز مشرف اپنے فارم ہاؤس سے عدالت جانے کے لیے نکلے مگر ان کو راستے میں سینے کے درد کے باعث عدالت لے جانے کی بجائے نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس مقدمے میں مدعی پاکستان کی ریاست اور آئین ہے اور یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ تین نومبر کا اقدام آرٹیکل چھے کے زد میں آتا ہے یا نہیں لیکن جہاں ایک طرف پرویز مشرف کی اہلیہ سہبہ مشرف صاحبہ نے اپنے خامد کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست وزارت داخلہ میں جمع کرائی ہے وہیں پرویز مشرف کو بیرون ملک بجوانے اور ڈیل کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے وزیر دفاع جناب خوجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان میں پرویز مشرف کو علاج کی بہترین سہولتیں فرام کر رہے ہیں پرویز مشرف کا نام ای سی ایل سے کسی صورت نہیں نکالا جائے گا اور خوفیہ ڈیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حکومت پر سعودی عرب سمیت کوئی بیرونی دباؤ نہیں ہے پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں نئے آنے والے موڑ سے اہم سوالات جنم لے رہے ہیں سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا پرویز مشرف کی بیماری کو جواز بنا کر انہیں عدالت میں پیشی سے مستثنہ قرار دے دیا جائے گا یا اس بیماری کی بنا پر ان کو بیرون ملک بیجنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں اور کیا یہ تاثر درست ہے کہ اس وقت پرویز مشرف بلکل تنہا ہو چکے ہیں ریپورٹ آپ نے دیکھی نیم صاحب یہ آپ کو کچھ سوچنے پر مطبور کر رہی ہے بڑے انٹریسٹنگ کہ تنہا ہو چکے ہیں تو میرا سوال ہی پہلا آپ سے یہ ہے کہ کیا سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف اس وقت اس سیچویشن میں اکیلے ہیں تنہا ہو چکے ہیں دیکھئے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ تنہای سے آپ کی کیا مطلب ہے ایک طرف تو تنہا ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت ان کے ساتھ کھڑی نہیں یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی نے بھی ان کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا وہ الگ بات ہے کہ ان کے خلاف بھی کچھ نہیں دیا باقی سب جماعتوں نے کچھ نہ کچھ ان کے خلاف بات کیے مگر عمران خان صاحب نے نہ حق میں بات کی نہ خلاف بات کی مگر حق میں کسی نے بات نہیں کی ان کے پرانے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سرویس من کی ارگنائزیشنز ہیں یہ ہے وہ ہے کسی نے کوئی کلیر کٹ بات نہیں کی ان فیکٹ ایک آدھ سرویس ارگنائزیشن نے تو ان کے خلاف بات کی ہے تو اس سلسلے اگر یہ آپ اس بیلنس میں دیکھیں تو تنہا ہیں میڈیا میں بھی کوئی خاص سمپتی نہیں ہے ان کی پرسنل پولیٹکس کی اوپر جس کی بنا پر وہ واپس لوٹ کے آئے اور ان کا خیال تھا کہ وہ الیکشن لڑیں گے یا الیکشن کے بعد کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے تو اس کپلیٹلی آئیسولیٹڈ مگر تنہائی اس حد تک ہے آئیسولیشن مگر کیا لوگوں نے اداروں نے ان میں دلچسپی لینا ان کے حق میں دلچسپی لینا بند کر دیئے ختم کر دیئے نہیں ادارے سے مراد لوگوں کو پتہ فوج دیکھئے سیول سسائٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مشرف کے دور میں کچھ ہیومن رائٹس ایشیوز جو ہیں وہ بہتر ہوئے کچھ عورتوں کے لیے قانون بنے ایک معیشت میں بزنس کمیونٹی میں لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بزنس اچھی تھی ان کے زمانے میں فورم کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو الائیجز تھے وہ اچھے تھے تو سپورٹ تو ہے مگر تو اس حد تک وہ تنہا نہیں ہیں مگر جو اصلی بات یہ ہے کہ کیا کوئی بیرونی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سعودی ریبیا کھڑا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب موتا تھا سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے کسی قسم کی اشارے بھی نہ کیے جائے کیونکہ اس وقت ایک جمہوری دور ہے اور ایک پارلیمنٹ ہے ایک عوام کی ریپریزنٹیوز ہیں تو یہ کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کر جائے تو لیٹ تپ پیپل اف پاکستان پارلیمنٹ جیجز گورنمنٹ سیل سوسائیٹی ڈیل لیڈیز ایشیوز اب بیہائنڈ دے سینز کچھ ڈیولپرز ہو رہی ہیں پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے فوج کا سب سے امپورٹنٹ فوج کی قیادت کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف نے اپنی جو انٹیویوز دی ہیں میڈیا کو اور اس میں اشارے بہت سے کی ہیں کہ وہ جنرل کیانی کے ساتھ خوش نہیں تھے ان کا شاید یہ خیال تھا کہ جنرل کیانی ان کی زیادہ مدد کریں گے اب کس قسم کی مدد تو چاہتے تھے وہ تو اس کے اوپر تو کلیارٹی نہیں ہے مگر ڈسپوائنٹمنٹ بالکل ہے جنرل مشرف جنرل پاشا جو کہ ہمارے آئی ایس آئی کے سربراہ رہے ہیں ان کے بارے میں جنرل مشرف کے اچھے خیال آتا حالانکہ جنرل مشرف خود پرائیویٹ انٹیویوز میں یا پرائیویٹ کانسیشنز میں کہہ چکے ہیں مجھے کہا تھا کہ جنرل پاشا کی جو ایٹیٹیوٹ تھی جنرل مشرف وہ بہتر تھی اور جنرل کیانی کی ایٹیٹیوٹ جو تھی وہ کوئیشن مارک تھا اس کے اوپر حالانکہ بڑے خیال سے انہوں نے یہ اوپن لی نہیں سجیشنز میں اب وہ کیا بات تھی کہ جنرل کیانی سے اتنے خوش نہیں تھے اور جنرل پاشا سے میرا خیال ہے پاشا سے اس لیے خوش تھے کیونکہ آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے وہ اور انہوں نے جو پرٹیکشن افورڈ کرنی تھی انہوں نے میشہ وہ پرٹیکشن افورڈ کی مگر جنرل کیانی کیونکہ ڈریکٹی میں تھے آرمی چیف تو ان کو بائی پاس کر کے ان کو چیمن جوئن چیف سے سٹاپ بنا دیا گیا اور جنرل کیانی کو انہوں نے سیلیک کیا تو ان کا یہ خیال تھا کہ جنرل کیانی اوز ہے مگر جنرل کیانی اسی لیے زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہرٹ وہ ان سے تھے جنرل کیانی سے جنرل پاشا کو تو جنرل مشرف نے بائی پاس کر دیا تھا پرموشن فرم میجر جنرل تو لیفٹین جنرل وہ تو جنرل کیانی نے آکے ان کو پرموٹ کیا فرم میجر جنرل تو لیفٹین جنرل اور پھر ایک ایک ایکسٹینشن بھی دی ایک سال کی تو کیوں کیا بات تھی منیب جس میں وہ خوش نہیں تھے ایک تو یہ تھا کہ جنرل مشرف واپس آنا چاہتے تھے میں اس وقت کی بات کرتا اور جنرل کیانی بلکل ان کو انکرش نہیں کر رہے تھے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ جب یہ کیسز بننے شروع ہوئے تو جنرل مشرف کا یہ خیال تھا کہ فوج جو ہے وہ اپنا انفلونس استعمال کر کے گورنمنٹ کی اوپر بھی اور دوسرے اداروں پہ بھی یہ کیسز کو یا تو شروع نہیں ہونے دے گی یا ان کو ڈائلیوٹ کر دے گی تو اس میں بھی انہیں مایوسی ہوئی کہ کیسز جو تھے وہ لوج بھی ہو گئے پھر شروع بھی ہو گئے اور کچھ حد تک ان کو کافی نسکمفٹ پیدا ہوا ان کے لئے سو وہاں بھی فوڈی سی تھی ان کا خیال تھا کہ شاید جو نہیں آئے سائی آفٹر جنرل جنرل پاشا وہ شاید ان کی مدد کرے گی مگر اس طریقے سے مدد نہیں کی کیونکہ جنرل کیا نہیں کہ یہ ایٹیٹیوٹ تھی کہ جنرل مشرف کو انہوں نے پیغام یہی بھیجا تھا کہ آپ واپس مت آئیں جنرل پاشا نے بھی یہی کہا تھا سب نے یہی کہا تھا آپ واپس مت آئیں آپ کو غلط فہمی ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ یہاں آپ کے لئے بہت بڑا سپورٹ بیس ہے سب نے یہی کہا تھا میں نے بھی یہی کہا تھا میرا خیال ہے سعودی ریبیا کے جو سفیر ان کو ملنے گئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا یو اے ای کے جو لوگ ان کو ملنے گئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں واپس جانے گی آپ ٹکے رہے ہیں مگر جنرل مشرف کے ذہن میں یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آگئی تھی کہ بہت بڑا ایک سلاب کی انتظار ہے ایک تھرڈ فورس کی انتظار ہے میں جاؤں گا اور میں وہ تھرڈ فورس کا لیڈر بن جاؤں گا اور اسی لئے وہ واپس آئے مگر یہاں صورتحال بدل چکی تھی اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا یا تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے تو آرمی کے ساتھ انڈر جنرل کیانی کچھ ٹینشن تھی آرمی سے مراد اہیڈ آرمی کیونکہ ظاہر ہے آرمی تو وہی کرتی ہے جو ان کے امیدوں میں پورے نہیں اترتے رہے تھے نا ایکزیکٹلی تو جنرل کیانی کی اٹریڈیو رہے تھے ہینڈز آف اور اچھی اڈوائس دے رہے تھے ان کو کہ اب مت آئیے آرمی پیچھے ہٹ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا میں آؤں گا میری مدد ملے گی جیسے پرانے زمانے میں انٹریڈیو جنسیاں مدد کرتی تھی اور تو وہ نہیں ہوا اچھا اب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا واپس آنے کا اب جب واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے تو فوج کی جو قیادت تھی انہیپی انہیں پتا تھا یہاں ایک جموکرائٹک ٹرانزیشن چل رہا ہے اور اس جموکرائٹک ٹرانزیشن میں فوج پیچھے ہٹ چکی ہے اور عوام بھی نہیں چاہتی کہ فوج مداخلت کرے کسی قسم کی اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں جس میں فوج مداخلت کر سکتی پانچ سال گزر گئے ایک پروسس ہوا آگے ٹرانسفر ہوا اب ایک نیا پرائم منسٹر آیا ہے ایک منڈیٹ لے کے آیا ہے تو ایک شرمندگی کا باعث بن چکے تھے جنرل مشرف آرمی کی لیڈیشپ کے لیے جب وہ واپس آئے تو ایک طرف تو فوج کی لیڈیشپ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ واپس آئیں انہیں پتا تھا واپس آئیں گے تو اس قسم کے حالات بن سکتے تو اس لیے اس حد تک تو وہ یہ چاہتے تھے وہیں ہی رہے جب یہ واپس آگئے اور پھر یہ حالات ڈیویلپ کرنے شروع ہو گئے اب فوج کی اوپر پریشر تھا فرم جنرل مشرف اور ان کے دوست چار دوست پانچ دون جو بھی ہیں اور کچھ لوگ میڈیا میں جو لکھتے ہیں اس قسم بھی چیز کہ آپ ان کی ہیلپ کریں اگر نہیں کریں گے تو ساری فوج کی اوپر داغ لگ جائے گا اب وہ پریشر بھی ہے فوج کی اوپر اور دوپر سے پھر یہ جو نہیں جو بات چلی ہے کہ جی اس میں صرف جنرل مشرف تو نہیں باقیوں کو بھی رگڑا دیں ان کو بھی بلا لیا جائے یہ بھی ایک بڑا لیجٹمنٹ ڈیمانڈ ہے تو یہ پینڈوراس باکس تو کھل نہیں تھا اس کے ساتھ فوج کی جو قیادت ہے وہ بڑی انکمفٹیبل ہے بہت انکمفٹیبل ہے اب تو اس حد تک کیونکہ وہ انکمفٹیبل ہے ایک نیگٹیو ریزن کے لیے وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو اکیلہ نہ تنہا نہ چھوڑا جائے تنہا چھوڑا تو باقی بھی فوج کے لوگ اس میں انوال ہو جائیں گے اور فوج کا نقصان ہو جائے گا اس لیے جیسے وہ کہتے ہیں کڑوا گھوٹ کر کے کڑوا گھوٹ کر کے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جنرل مشرف کو نکالا جائے یہاں سے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو اور فوج کی اوپر جو فوکس آ رہا ہے because of جنرل مشرف وہ ختم ہو اور فوج کی شرمندگی جو ہے یہ should come to an end اوکے اب تک یہ بات ایک کلیر جو آپ کہ جو وہ ہینڈز آف والی پولیسی تھی جنرل کیانی کینڈر کیا اب وہ ہینڈز آف والی پولیسی نہیں رہی does that mean I'm saying that کہ وہ نہیں رہی اس لیے نہیں کہ بڑے شوق سے وہ مداخلت کرنا چاہتے ہیں یا ہینڈز آن کرنا چاہتے ہیں میکر ان کی ایک مجبوری بن گئی ہے اپنے آپ کو اپنی ریاست کو اپنی institution کو کو بچانے کے لیے صاف رکھنے کے لیے ان کے لیے یہ problem ہے کہ اگر یہ trial چلتی رہی چلتی رہی اور اتنے سوال کھڑے ہوتے رہے اور میڈیا کا focus رہا اور پھر دوسرے جنرلوں کی باتیں شروع ہو گئیں including another army chief جو بھی retire ہوا ہے اور پھر یہ جو نیا army chief آیا اس کے اوپر اور pressure پڑے گا نیچے سے جو پڑنا شروع ہو گیا ہے تو یہ پھر بات کہاں جا کے رکھے گی تو اس لیے وہاں یہ ایک خیال ہے کہ نپٹاؤ اس کو جلدی جلدی اس کو ختم کرو اور ایک ہی طریقہ ہے ان کو یہاں سے نکالیں کسی طریقے کے ساتھ تو یہ ایک negative قسم کا interest ہے جس کو جنرل مشرف کوشش کر رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں فوج میرے ساتھ ہے بغیرہ 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 وہ اس کو positive spin دینے کی کوشش کر رہے ہیں although it is a negative spin یہ off break نہیں ہے یہ leg break ہے اچھا I'm now the question here is کہ ISPR کی مکمل خاموشی جب پرمیز مشرف صاحب یہ کہتے ہیں فوج میرے ساتھ ہے چلیں negatively ایک negative spin نہیں سی یہ بات لگ رہی ہے کہ ساتھ ہے ساتھ میں نے بڑا clear آپ سے بتایا اس کو نہ کہیں کہ ساتھ ہے ساتھ نہیں ہے ساتھ نہیں ہے یا مجبوری میں ساتھ ہے نہیں مجبوری میں یہ ہے کہ ان کو یہاں سے فارق کرنا چاہتے ہیں ساتھ نہیں ہے اس حد تک ساتھ ہے جس حد تک ان کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہی سب سے بڑا سوال ہے ننم صاحب اس وقت کے عدالت اور پاکستان کی ریاست وہ نے رکھنا چاہتی ہے یہ بات بھی نا تو اب یہاں آکے ہم جس کے ذریعہ اب سوال کو نبٹنا پڑے گا کہ ایک طرف منیب فاروق چاہتا ہے کہ تڑوا گھوٹ کر کے کڑو سیٹھی نو دوسری منیب فاروق نو کیوں نہیں ہے آپ نے بھی اتنا ہے کہ سیٹھی نو کڑو سیٹھی is an embarrassment سیٹھی is not a good guy but get it as a bugger فاروق کرو کڑو یا کس طریقے تکا لاؤ شاؤ اوپر سے جو گورنمنٹ ہے جسے آپ جیو کی administration کیسے وہ کہتے ہیں نہیں ایسی دکھوئے کہ آپس کی بات چلے گا یہ تو دور پیٹھے گے یہ کو نہیں نکال سکتے اب میاں صاحب کہتے ہیں دیکھیں بہت بڑی سیری تھی ہم نے وعدہ کیا تھا اوپر سے سپریم کورٹ کی حکم بھی ہے کہ آپ کیس article 6 انڈر کریں ہم نے تو کرنا کرنا میاں صاحب کے لئے تو دو ہاتھ کی تعلیم بج گئی ایک طرف تو وہ چھوٹا بڑا انتقام بھی لینا چاہتے تھے اچھا لینا چاہتے تھے آپ کو آسان ہے ازاری کہنا مہت پتلا بھی اتنی جلدی بندہ نہیں بھولتا جو کچھ ہوا مگر وہ ایک آئین کے سہارا بھی لینا چاہتے ہیں کیونکہ وعدہ بھی کیا ہوئے آپ جیسے لوگ بیٹھے میں جو انہیں ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ کہ جی وہ تو اسی ٹرائل کے لیے کیتی ہے ٹرائل کے لیے کیتی ہے اس نے بڑے بات ہے کیتے ہیں کیوں ہے بات ہے نا تو ایک طرف آپ جیسے بھی لوگ بیٹھے میں کرنے کے لئے آپ جیسے معصوم بھی بیٹھے میں ہے تو خیر جو نا اور دوسری طرف دوسری طرف عدالت نے کہہ دیا کہ کرو آرٹیکل سکس کریں عدالت دی تو بلکہ مانگ لیا نا وفاق سے کے لیے آپ بتائیں پوزیشن بتائیں وہ کیر ٹیکر کے بیٹھ میں مانگا تھا دور میں یاد ہوگا بالکل انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے چیف جیسے صاحب پرانے جو ایک چیف جیسے صاحب وہ تو طولے پہ تھے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے تو بیان صاحب نے سوچا میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مگر پھر انہوں نے تسلیمی دینی تھی فوج کو کہ آپ فکر نہ کریں یہ کوئی انتقامی کاروائی آپ ہم صرف چھوٹی موٹی یہ کروائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مجموری ہے ہم نے مینیفیسٹوں میں بھی لکھا تھا ہم نے کہا بھی ہے اوپر سے سوٹریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے اور لوگ تانے بھی دے رہے ہیں مگر اشورنس دی تھی اشورنس دی تھی جنرل رہیل کو جب یہ آئے تھے پہلے جنرل کیانی کو پھر جنرل رہیل کو کہ یہ ہم کول سٹوریج میں ڈال دیں گے شروع کر کے پھر ایپل لمبی لمبی ہیرنگ ہوگی آٹھ دس مینے کے بعد آرام سے دیکھی جائے گی مگر ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ابھی اس کو رہنا پڑے گا کسی لیے وہ سٹیٹمنٹ پر سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں گورنٹ کی طرف سے کہ نئی جی تو گورنٹ اس ویری کلیر کہ گورنٹ نے اب کوئی کسی سازش میں نہیں آنا نہ ہی کوئی گیم پلئنگ کرنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگزیکٹیو ریلیف نہیں دینی کوئی اگزیکٹیو کی طرف سے کسی قسم کی مشرف کیلئے ریلیف کی کنسپیریسی نہیں ہے مگر اب آگے ایک اور بھی ٹویسٹ ہے مگر ٹویسٹ جو ہے نا وہ میں بریک کے بعد آنگا مگر بڑا ضروری ہے مگر بچ قسم کی چیز ہے اور وہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ کل گلشتہ روز جو ہوا پروید مشرف صاحب عدالت کے لئے نکلے اس میں کس کس کو کیا کیا معلوم تھا یہ بہت بڑا سوال ہے کہیں جانا تھا اور کہیں پہنچ گئے یہ بہت سے سوالات کو جرم لیتا ہے ایک بریک کے بعد پھر بات کریں گے پاس آتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں نظم صاحب اب سوال یہ ہے کہ کل جو واقعات پیش آئے اس کے اندر جو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ دوسرے روٹ پر چلے گئے پروید مشرف صاحب اسلامباد کی بجائے پنڈی چلے گئے میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا ایک چیز کہ آج اکرم شیخ صاحب کا ابھی تھوڑے دیر پہلے بیان چل رہا تھا جیونیوز کی اوپری وہ پروسیکیوٹر ہیں ٹریزن ٹرائل کے اندر پروید مشرف صاحب کے خلاف افاق کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خاندان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ساسداروں کی طرف سے اور وہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑی عزت کرتا ہوں ساسداروں کی اور مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں پروسیکیوٹر جو بنا وہاں ہٹ جاؤں اس سے پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ کس کے فون پر کس کے ٹیلی فون کال پر راستہ موڑا گیا اور راستہ تبدیل کر لی گیا اور پروید مشرف صاحب کو ای 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 سی لائے گیا اس کے اندر سب سے پہلے یہ بتا ہے یہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے کیا گورنمنٹ کچھ چیز چھپا رہی ہے وفاق کچھ چھپا رہا ہے یا کچھ ایسی چیز ہے جو وفاق کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے نہیں یہ بڑی سنسٹیو ایریم یہ ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہوا یہ کہ مشرف صاحب نے جانا تھا عدالت اور جو پولیس اسکورٹ تھی جو کہ گورنمنٹ پاکستان کیے گورنمنٹ پاکستان سے مراد اسلام آباد ایڈمینیسٹریشن کی ان کو یہی ادایت تھی کہ ان کو آپ نے اسکورٹ کرنا ہے تورس کانسٹیوشن آیونیو ایک ساتھ رینجر مگر میری اطلاع کے مطابع جانا مشرف کو پہلے سے سرٹن آثورٹیز کہہ لیں جو ظاہر ہے گورنمنٹ نہیں میں سمجھ چلیں آپ کہہ لیں ملیٹری آثورٹیز کی طرف سے اطلاع کردیر گئی تھی کہ ایسے نہیں ہوگا we are going to take you to the armed forces medical college institute سو یہ جنل مشرف کو پہلے سے پتا دیا گیا تھا اس مینز کہ پلان کی اندر ایک نیا پلان بن چکا تھا اور وہ پلان کلیرلی ملیٹری آثورٹیز نے بنایا ہے اور وہ پلان کے مطابق روٹ چینج کر دیا گیا ہے لاس منٹ پہ without informing اسلام آباد پولیس اور وہ پھر instead of going right from راول چاک وہ left ہو گئے towards راول پنڈی and the armed forces medical institute اب بات یہ ہے کہ اگر تو یہ راستے میں ہارٹ اٹیک ہوا تو پھر یہ ہو سکتا تھا کسی نے فون کر دیا ہوگا اور کم ملیٹری آثورٹیز نہیں کر دیا ہوگا مشرف کے ای ڈی سی نے کر دیا ہوگا کہ وہ یہ ہو گیا جلدی سے ہم ان کو ہسپتال لے جا رہے ہیں مگر that's not relevant what is relevant is کہ وہاں پہلے سے کیوں سیکیورٹی لائن اپ کی ہوئی بھی تھی deployment کیسے deployment تو اس لیے ہوتی ہے پہلے سے کم اس کم اتنے گھنٹے پہلے deployment کا order کرنا پڑتا ہے that means وہ pre-planned تھا وہ اس کا مطلب ہے کہ heart attack تو خاص اس کے پر ایک سوال question mark بن جاتا ہے کہ یہ heart attack ہے یہ کیا ہے تو clearly military authorities ranges کا رول تو آگیا ہے نا بیچ میں technically ranges are under the command of the civil administration interior ministry تو ranges could not have moved without chauri nisar's knowledge اور یہ کہا جاتا ہے کہ پنڈی کے اندر کچھ sections of the elite also of course وہ بھی they were also on the route یہ 100% confirmed نہیں ہے مگر ایک reporter نے مجھے کہا یہ ہے ایسے اس کا یہ مطلب ہے کہ پنڈی کی administration was also on board اگر پنڈی کی administration was on board and ranges جو کہ technically chauri nisar کے اندر آتے ہیں they were on board a pre-plan اس کا مطلب ہے government کو پتا تھا government کو پتا تھا یا پتا ہونا چاہیے تھا اور ان کو پتا نہیں لگا کہ chauri nisar کو نہیں بتایا گیا اور نیچے سے orders ہو گئے rangers کو from one of their direct commanders without checking with chauri nisar کیوں ہوتا ہے فوج کی it's a paramilitary force a major general lead کرتا ہے اس کو order آتے ہیں ghq سے اسے سے آئے وہ فالو کرتے ہیں this is the protocol technically legal ہو یا نہ ہو مگر this is the way it happens they won't ask their interior minister they listen to their commander absolutely یہ ایک 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 ایس او پی ہے grey area اسی طریقے کے ساتھ اگر کسی نے phone کر دی ہو ایک commander کو ایک ایس پی کو یا ایس ایس پی کو جو who is in charge of elite کہ جی وہ deployment کرنی ہے وہاں elite بھی چاہیے elite بھی چاہیے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ادھر او چھے جگہ سے وہ بھی پوچھیں ان کو بھی وہاں آتے پڑی نہیں ہے نا because وہ سارا area آپ کو پتا ہے یہ خاکی area وہاں بھی آتے پڑی نہیں ہے اگر phone آتا ہے تو جی ہو سکتا ہے deployment کوئی فوجی آ رہا ہو جا وہ اس کو بتایا بھی نہیں بتایا بھی نہیں ان کو بتایا بھی نہیں جاتا ان کو کہا جی deployment کر دیں بس ہوگی deployment تو وہ جس نے deployment کی اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس میں کوئی ایسی issue بن سکتا ہے between government and military جو میں اپنی government کو پہلے پوچھ لوں یہ routine میں یہ deployment کے orders آتے ہیں even in the army chief moves or some other fourgies big fourgies move تو وہ deployment they don't even get to know کہ کون move کر رہے تو یہ routine میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں security تو اس نے بھی کر دی ہوگی but clearly there was a pre-planned move اب سوال یہ ہے کہ did the government know or did the government not didn't know that's the question میرا یہ sense ہے government کو نہیں پتا تھا اس بات گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا میرا یہ حیرانگی مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ government کو نہیں پتا تھا اگر پتا تھا تو it's bigger conspiracy than you might think پھر یہ جو بیان آرہے ہے ابھی بیان آرہ خاجہ صاحب بھی آیا پھر یہ جو اپنے وکیل صاحب ہیں اکرم شیخ صاحب کے بڑے قریبی رشتے ہیں اجنسیوں کے ساتھ اور وہ آپ تنقید کر رہے ہیں اجنسیوں کی تو مطلب ہے کہ میرے خاندان کو حراسہ کیا جائے تو یقین کیا جا سکتے ہیں ان کی بات پر تو عرضی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کچھ گربڑ ہو گئی اور ساڑھے گیارہ بجے صبح جبکہ جنرل مشرف نے وہاں پہنچنا تھا اور عدالت واپس آئی اور جو جنرل مشرف کے وقلہ ہیں ان کی پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ کچھ کر رہی تھی اور گورنمند کی ٹیم کچھ کر رہی تھی اور واک آؤٹ کر دیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جنرل مشرف نے ان کو بھی نہیں بتایا گورنمند کی وقلہ کو بھی گورنمند طرح سے کوئی دایت نہیں تھی ان کو یہی خیال تھا آئیں گے دونر سائیڈز کے وقلہ جو تھے they were expecting مشرف میرا یہ خیال تھا کہ جنرل مشرف کے وقلہ ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا تھا پٹ می سبسکونٹ انفرمیشن نو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ جنرل مشرف کیسے ہوگیا ہوگی ہوگی ہوتی اس لیے آپ نے دیکھا اس دن جو دسکشنز ہو رہی تھی were all focused on heart اٹیک ہوئی کیسے ہوئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا but now it's quite clear that at least the military authorities have intervened this is now absolutely clear اور میں آپ سے پہلے کہ یہ شرمندگی کا باعث ایک تینشن کے باعث ایک نیگٹیو ریزن کیلئے اپنے آپ کو بچانے کیلئے اور مشورہ کو جیسے کہنا دفع اس context کے اندر میڈیٹی نہیں ہے اس قسم کی intervention کی ہے اور یہ بہت soft intervention ہے یہ anti government intervention نہیں ہے یہ pro army intervention but not anti government یہ بڑی important point ہے ہمیشہ جب army intervene کرتی تو اب government والے جو ہیں وہ کہتے یہ کیا ہو گیا we are going to be looking bad نجن سیٹھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی government کو پتہ نہیں چلا یہ کیسی government ہے کہ اس کے جو انٹیری منسٹر ہے ان کے اندر ایک force ہے وہ مجھ کر رہی ہے نے دیکھ ایسی ڈرون ہم نے اون کے دو پریشتے ہو گئے گورن نے اس ہی بتا ہاں تائیں تے نجم سیٹی گرمت کر دا نا اچھا اون مطلب کو جواب دینا پہند ہے کہ اون کی کریئے نراز گیر جن دیئے اب گورنمنٹ کا جو ایشیو ہے وہ کیا ہے ہم نے آرمی کا ایشیو تو صاحب کو ریوائن کرتے رہتے ہیں تو اتی دا آت ہو گئے ایسی کوٹ آن کوٹ کیا آت ہوا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آخری وقت تک گورنمنٹ شباز شریف صاحب آئیس آئی کہتی رہی شباز شریف صاحب کو کہ اس کو نہیں چھوڑنا اس کو پکڑ کے رکھیں بلکل اور اسی پاشا کی ملاقات ہوئی جنرل جنرلوں کے ساتھ ائر کرافٹ کیریئر میں اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ 48 گھٹے کے اندر ریمن ڈیویس کو چھوڑے چھوڑا چھوڑا جائے گا تو پھر وہ فوراں لپک کے ڈی جی آئی شباز صاحب کو ملے اور کائش ہوڑنا ہوڑا کھوڑ کرنا پہ گا رات و رات پھر عدالت کو اور لوگوں کو پیسے دے دو کے اسلامی راستہ نکال کے اور ان کو نکال دیا گیا گورنمنٹ بڑی خراب ہوئی تھی ہاں بہت گورنمنٹ کے بڑے سٹرونگ سٹیٹمنٹ سے ہم نہیں چھوڑیں گے ہم یہ کریں ہم وہ کریں دونوں چھوڑ دیا اس کو بگو سوپر سے پریشر آیا اور وہ سات عدالت دے چھوڑا ہو بلکل مگر پنجاب گورنمنٹ کی سارا کچھ سب ان کے پروسیکیوٹر تھے جو نے کہا جی نو امجیکشن فلانا دکھ رہا ہے تو یہ نہیں چاہتے کہ ایک چیز جس کا تعلق فوج کے ساتھ دیریکٹ لی ہے جیسے ریمن ڈیویس کا تھا اس کی بدنامی ساری پنجاب گورنمنٹ نے لی تو میڈیا پڑ گیا پنجاب گورنمنٹ کو پھر تسی کہ بلک ٹیکن فر رائٹ ایسی ہوا چرا لے تسی تسی کہنے تو نہیں تو تسی انکارتا اور اس تسی گورنمنٹ کا یہ کوشش ہے کہ یہ نہیں ہوگا نبٹ لیں اور کر لیں اور ان کے مطابق دیتی ہے دے ڈاکٹرز یہ کہتے نے ہم نہیں چھوڑیں گے یہ گورنمنٹ کی پوزیشن ہے اچھا بریک کا وقت ہے یہاں پر بریک سے واپس آئیں گے ایک پرو آرمی اور بالکل بھی بلکل بھی انٹی گورنمنٹ نہیں ریکن ایک انٹروینشن سوفٹ انٹروینشن ان اوے ہوئی ضرور ہے اس کی امپلیکیشن کوئی ہیں موجودہ حکومت کے لیے سیول ملٹری ریلیشن کے اوپر اس کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بات ہوگی بریک کے بعد بہا ساتھ رہے گا وفاقی حکومت کا موقف پرائم نواز شریف صاحب کے بیان سے ثابت ہو جاتا ہے واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ مددئی ہے اس کیس کے اندر عدالت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آرٹیکل سے کے زمرے میں آتا ہے یہ نہیں رجیم صاحب اب جو بقول آپ کے سافٹ انٹریونشن پرو آرمی اور نوٹ انٹی گورنمنٹ انٹریونشن ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہوئی ہے اس کے کوئی گورنمنٹ کے لیے کوئی جس کہتے نا تھوڑا ورڈ آف کاشن دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو کنسرنز ہیں گورنمنٹ کے لیے یا کچھ بات نہیں دیکھیں ہیں بھی اور نئی بھی ہیں تھوڑی سی بیگراؤنڈ بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ پھر آپ کو سمجھائے گی کہ یہ کہاں جا سکتی ہے اور کہاں آگے نہیں جائے گی میرا خیال ہے جب یہ نئے آمی چیف جوائے ہیں اور یہ کیس چل رہا تھا مگر جب یہ آئے ہیں اس کے بعد سپیڈ اپ ہو گئے جنرل کیانی کو نوازشیر نے دی تھی کہ آہستہ آہستہ دب جائے گا مگر وہ ہوا نہیں جنرل مشرف نے کچھ انٹرویوز دے دی پھر یہ جیجز بن گئے پھر یہ شورف شراب ہو گیا میڈیا کی انٹرویشنز یہ ہائی پروفائل ہو گیا بات ہاتھ سے نکل رہی تھی اس ٹیج پہ میرا خیال ہے کہ جنرل ریجل نے ان کو موقع ملا تھا پرائیم میسٹر سے بات کرنے کسی جگہ نہیں ایک نیشن سیکیوریٹی کو پر میٹنگ تھی تو اس کے دوران آؤٹسائیڈ سائیڈ لائنز جیسے کہتے ہیں تو میرا خیال ہے پرائیم میسٹر کی اور جنرل صاحب کی بات ہوئی چھڑیہ کی خبر ہے چھڑیہ زیادہ قریب تو نہیں پہنچ تک مگر پہنچی ہوئی چیمز لگ رہے تھے مگر پہنچی ہوئی تھی تھوڑی دور تھی یہی تھی یا دوسری موٹی والی نہیں وہ لال والی اس لئے آئے تو شریح یہ کہتی ہے کہ جنرل رہیل نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ مجھے تو جنرل کیانی بریفنگ جو مجھے انہوں نے دی اس میں تو یہ سا کہ this is not going to be سچ تو میرے پور بڑا پریشر آ رہا رہا ہے نیچے سے کہ یہ what's happening تو کیا رہا دے ہیں what are you because this is not what I was told something along those lines ساہر ہے میں مطلب ہے کہ آپ کو ورمت یا قوٹ تو نہیں کہتا پیرا پیرا پریزنگ کر رہا تھوڑی سی پوئیٹک لائسنس کے ساتھ پوئیٹک لائسنس بڑا ضروری ہوتا ہے جنرلزم میں بڑا چڑھا کے بات تو میاں ساہر نے کہا نہیں nothing to worry about اس کو ہم ٹھیک کر لیے low profile ہو جائے یہ کہا کہ چلے اچھو کھے سر ٹھیک اگر آپ کہتے ہیں جنرل صاحب نے جا کے پھر اپنے کور پریسر آرہا تھا یہ کیا ہو رہا یہ ہو رہا آرمی بدنام ہو رہی ہے کوئی پوزیشن لیں کچھ کریں تو مشرف یہ کہہ رہا مگر اس کے بعد اور یہ مسئلے بننے شروع ہو گئے تو یہ پھر اس سٹیج پہ میرا خیال ہے کہ کچھ بات چیت ہوئی ہے اب میرے ذین میں ایک clear جی بنائی ہے کہ آپ اس میں نہیں انوالد ہم لے جائیں گے وہاں ہیلس ریزنز اور ہیلس ریزنز کے اوپر ہم عدالتوں کے اندر کیس پیش کر دیں گے آپ اپنا موقف پر قرار رکھیں بٹ وی ٹیکنگ انٹو کانفیدنس تاکہ آپ اس میں ہماری کچھ پلیش نہ اسی مطلب ہے چوئی صاحب نصار صاحب اندل گف ہوں گے ایک تو یہ ہے دوسر یہ پتہ نہیں گورنمنٹ کو انہوں نے خود ہی کر دیا جو مجھے لگتا ہے کہ خود میں ایسے کرتے نہیں بتا دیتے ہیں اگر گورنمنٹ اور آرمی ایک ہی صفحہ پہ ہوں کہ مشرف آپ روی کو کوئی راستہ کو ڈھونڈ ہے جس میں عوام کی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے جو ڈیشرا کسی کبھے بھی کمزور بھی نہیں یہ وہ اور سیتر رہی ہو شاید آب ہو جی کسی کچھ کرنی ٹھی کرنی یہ پہ لش team اس جو گی اگر یہ یہ جو سائید لین سے لگل لے گئے یہ اگر ہوا ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک contradiction اور ایک tension کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ پھر مسلا بن سکتا ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ نیا آرمی چیف would never do something like this۔ تو ساوننگ ضرور کر دی ہوگی پرائمیسر کو کہ سر، nothing to worry about. کچھ we'll find out. The general is not feeling too well. maybe he might want to go to the hospital or something and we'll take it from there sir, nothing to worry about. Mieh sahab would have said that it's your headache. As far as I'm concerned, I don't know what you're talking about. And what if I was to tell you is it a possibility that he has taken everybody for a ride and they've said that I'm not doing anything, I'm doing it. If the government hasn't done something, then Mieh sahab would have said so be it. Mieh sahab is not doing that kind of work. Let me be absolutely clear about this. Mieh sahab doesn't want destabilization. Mieh sahab does not want the main issues of economy, terrorism to be put on the side and this issue to be brought up. Neither the army nor the government of Pakistan wants this. So they are trying to find an honorable exit strategy for everybody, for Musharraf, for the government. And now the judges are inside. So whatever strategy now will be available, my assessment here, because it was at one side, Mieh sahab, because there was another way that was a flight from PIA from the morning, and the day that was in the morning, that was a day when General Musharraf had changed the route, it's the first one, and the first one, there was a car from their house. They went to Islamabad airport, and then they've taken the flight from PIA, and they took the flight from PIA from Dubai. Yeah, I don't know where. لیکن وہ اس وکیل نے ایسی ایل کا لگا دیئے اور گورنمنٹ کی تو پوزیشن یہی ہے کہ ہم نے ایسی ایل پر ڈالا ہے ویل رزسٹڈ اب جب یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے عدالت میں جب آپ جاتے ہیں جی مجھے میرا نام ایسی ایسی ایل پر نکالیں گورنمنٹ کہتے ہیں بارے ریزنز نے ہم نے ڈالا تھا وہ کہتے ہیں بلائیں ریزنز دکھائیں پھر ججز فیصلہ کرتے ہیں ریزنز ٹھیک ہے کی نہیں تو گورنمنٹ نے اپنی پوزیشن بیٹھیں وازے کر دیئے دیئے ریزنز نہیں ہوا کنگی دکھائیں کو سر کرتے ہیں اب ڈاکٹر کا ہی سارہ امپورٹن ہے اب ڈاکٹر کا ہی دکھائیں شہید مہشرف انہوں میں اس لیے میں اگر تیوزب کی ریزنز اسے ریزنز کو کل بی تو کل بھی بھی سیکھائیں یہ سب آج تیسری برسی ہے شاید زلوان تعصیر صاحب کی 声ی ایمی نے بھیشتر ہے سلمان تاثیر صاحب کے لئے آئے مختلف شہروں میں ویجلز بھی ہوئے لوگوں نے یاد بھی کرتے ہیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے لئے ایک شہید انسانیت دے نعیم تقرر کیا ہونا چاہیے تھا اگر انسانیت کا کوئی شہید ہے اس ملک میں تو سلمان تاثیر ہے میرے دوست تھے میرے کولیگ بھی تھے سیلف میڈ مین تھے اور دلیر آدمی تھے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم ایک اچھے آدمی ایک ساتھی سے الگ ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور اس قسم کے لوگ اگر اور پیدا ہوں اس ملک میں جو کہ انسانیت کیلئے کھڑے ہوں اور انسانی حقوق کی بات کریں عورتوں کی حقوق کی بات کریں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا مینورٹیز کیلئے کھڑے ہیں بہت شکریہ نعیم صاحب پروگرام آج ناظرین آپ نے دیکھا اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ